موسیقی 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 سبز الائچی تین عدد کالی الائچی ایک عدد اور جو کالی مرچ ہے ثابت وہ ہم نے تقریباً دس سے بارہ عدد ڈالی ہے تو یہاں پر ہم اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اس کی خوشبو آنے لگے تب آپ نے اس کو نکال کر گرنڈر میں ڈال کر اس کا مسالہ سا بنانا ہے یعنی پاورڈر سا کرنا ہے تو یہ والا مسالہ ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے یہاں پر ہم ڈال دیں گے آئل اس ریسپی میں ہم نے جو ٹوٹل آئل یوز کیا ہے وہ آدھا کپ ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا اور ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز پیاز ایک عدد ہے پیاز کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹامٹر ڈالیں گے بڑے سائز کے ٹامٹر ہے دو عدد اور ٹامٹروں کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے پھر اس کو بھی ہم ڈال دیں گے جوسر میں اور اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ نکال دیں گے اس کا تو یہاں پر دیکھیں یہ پیسٹ نکل چکا ہے ابھی ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے یعنی جو ٹامٹر ہے وہ اس کا فلیور کچھ آئے گا تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لے گے گا تو یہاں پر ہم ٹامٹر کو پکائیں گے اور میں نے جیسے کہا کہ ہم نے اس ساری ریسپی میں صرف آدھا کپ آئل یوز کیا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے ٹرہ سا آئل ڈال دیا ہے پہلے ہم نے اتنا آئل ڈال دیا تھا کہ صرف اس میں پیاز اور ٹامٹر فرائے ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے ٹرہ سا آئل ڈال دیا ہے یہاں پر جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا جس کڑے مسالے ہم نے فرائے کیا تھے پھر اس کو پاورڈر نکال دیا تھا وہ ہم ڈال دیں گے سارا اور اس کو مکس کر لیں گے ٹامٹر اچھے طریقے سے پکانے ہیں آپ نے اس بات کا خاص ریال رکھنا ہے جب آپ کھائیں گے اور اگر ٹامٹر کا کچھا فلیور آئے گا تو وہ بہت برا لے گے گا تو آپ نے ٹامٹر کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اس کے ساتھ ہمارے چلال کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے یہاں پر دیکھیں ہم سارا جو چکن ہے وہ ڈال دیں گے یہ سارا چکن ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح مکس کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سارے چکن کو مکس کر لینا ہے اس میں کہ یہ سارا مسالہ اس کو لگ جائے اور جو چکن کے اوپر اپنا مسالہ ہے وہ بھی بہت لازید لا جواب ہے اس کے ساتھ ہم اس میں تورا سب پانی ڈال دیں گے کہ یہ چکن اس میں اچھی طریقے سے پک جائے گل جائے یعنی اچھی طریقے سے اندر اندر تک پک جائے تو تقریباً ڈیڈ کپ پانی ڈیڈ گلاس پانی ہم اس میں ڈالا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے یہ آپ پر ہے کہ آپ پانی کتنا رہنا چاہتے ہیں یعنی کتنا چھوڑنا چاہتے ہیں یہ چوٹی چوٹی سبز مرچے ہے یہ بھی ڈال دیں گے پانی آپ زیادہ اگر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کم ہو یا زیادہ ہو لیکن فلیور بہت غزب کہاتا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو پل تڑکا سا ہے اس میں پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اس کے اوپر ساہارا دنیا ڈال دیں گے اور یہ بہت لئے عزیز تیار ہو چکے دیفنیٹل ٹرائے کریں میں آپ کو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں میچنال کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ